دھیرے دھیرے پانی کا ستھر نیچے جانے لگ پر جہاں ایک طرف یہ سنتوش کی بات ہے وہیں یہاں سے کارے اور زیادہ بڑھتا ہے جب پانی نیچے جاتا ہے جو ملوہ جو کیچڑ ابھی ہم لوگ بھی کیچڑ تھا اس میں ہم لوگ بھی فسے کافی دیر تھے اب دھیرے دھیرے اب یہ سمجھ سے آئیں آئیں گی جو جانور ہیں جو اس میں جو مر گئے ہیں ان کو لے کر کسی طریقے کی کوئی بیماری مہماری نہ پھیلے اس کو لے کر بھی دیکھیں ہمارے پیدان منتری آدھانیا نریندر موزی جی اور مکہ منتری نتیش کمار جی دونوں سرکاریں اس بات کو لے کر تقبی اور چنتے تھے کہ یہ جو ایک آبدہ آئی ہے جو ایک لمبے سمیں کے بعد جس طریقے سے ہم لوگ کے پڑوسی دیش میں نیپال میں جس طریقے سے سنکٹ آیا اور اس سنکٹ کا پربھاو سیدھا بیہار میں ہم لوگ کو اپنے راج میں دیکھنے کو ملا اور کئی جلوں میں اس کا اثر ہم لوگ کو دیکھنے کو ملا لگ بک بارہ تیرہ ایسے جلیں ہیں کوسی اس کے اگل بگل کے جو اس سے بری طریقے سے پربھاویت ہوئے امید سے کئی زیادہ ماترہ میں اس بار پانی کو چھوڑا گیا جس سے جتنے نچلے علاقے ہیں اس پر اس کا بہت زیادہ برا پربھاویت ہوئے ہیں ڈی آر اف کی ٹی میں ہو اس بات کو سنشت کر رہی ہیں کہ سب سے پہلے ریسکیو ایویکویشن ہو تاکہ اس میں کسی طریقے کی کوئی دکھت گھٹنا ہم لوگ کو سننے کو نہ ملے پچھلے دو دن میں کینڈلی گرہ راجمندری آدنی انیتیانان رائی جی نے بھی ڈی آر اف کے ساتھ بیٹھا کر کر اس بات کو سنشت کیا کہ ریسکیو ایویکویشن میں ہم لوگ کسی طریقے کی کوئی لاپرواہی نہ بڑھ کر کل دیر رات تک آج صبح تک ایویکویشن کا ادھیکانش کارے کو پورا کر لیا گیا ہے یہاں سے اب ضرورت ہے ریلیف کی اور ریلیف کے بعد ضرورت ہے ان کو پنرواس کرنے ریلیف کے لئے ہاں پہ کمیونٹی کچنز کی ویوستہ کر دی گئی ہے اس کو لگ بھر دگنا ضرورت پڑھنے پہ اس سے زیادہ سنکھیا میں آج کے ہی تلکال پرواہب سے اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے ایسے علاقوں میں جہاں سے ایک گرامین بہار نہیں آئے ہیں ایک آئیلینڈ میں تبدیل ہو گیا ہے وہاں پہ سوکھا راشن کی ویوستہ بھی پہنچائی جا رہی ہے دھیرے دھیرے سنتوش کی بات یہ ہے کہ پانی کا ستر اب گھٹنے لگا ہے دھیرے دھیرے پانی کا ستر نیچے جانے لگا ہے پر جہاں ایک طرف یہ سنتوش کی بات ہے وہیں یہاں سے کارے اور زیادہ بڑھتا ہے جب پانی نیچے جاتا ہے جو ملوہ جو کیچڑ ابھی ہم لوگ بھی کیچڑ تھا اس میں ہم لوگ بھی فسے کافی دیر تھا اب دھیرے دھیرے اب یہ سمجھ سے آئیں آئیں گی جو جانور ہیں جو اس میں جو مر گئے ہیں ان کو لے کر کسی طریقے کی کوئی بیماری مہاماری نہ پھیلے اس کو لے کر بھی اب اور زیادہ سجکتہ سے ستانیہ پرساشن اس کے اوپر کارے کرے گی ان تمام چیزوں کو لے کر آج صبح بھی ڈی ایم ایس پی سب سے ہماری باتشیت ہوئی کارے کو لے کر یہ وشواث ہم لوگ دلانا چاہتے ہیں کہ کیند سرکار راجی سرکار اپنی طرف سے ہر سمب پیاس کر رہا یہ ماننا ہوگا اور یہ دو شہر اوپن کا سمجھ نہیں ہے کہ کس سرکار میں کیا کام ہوا کس سرکار میں کیا کام نہیں ہوا پر آج سے ہم لوگوں کو یہ سیکھ لینے کی ضرورت ضرور ہے کہ بھوشیے میں ایسی گھٹناوں پر کیسے ہم لوگ روک لگا سکے بیہار میں بار میں نے ہمیشہ بیہار فرز بیہاری فرز کے مادم سے اس بات کو کہا بھی بار کوئی انجانی گھٹنا نہیں یہ ہر سال آگے ضرورت ہے ہم لوگ کو اس کے پومننٹ سلیشنز پر کام کرنے ندیوں کو جوڑنے کی یوجنا ہو ہائی ڈیمز کے نرمان کے کارے ہو ان تمام چیزوں کو آنے والے دنوں میں میں خود واپس جانے کے بعد مکھے منتری جی کے اور میرے پردھان منتری جی کے سنگیان یہاں کی واسطہ استدی دینے کا کارے کروں گا فیلحال جیسا میں نے کہا ہم لوگ کی پراتمکتہ ہے کہ ریلیف میں کسی طریقے کی کوئی کبھی نہیں ہوں اور اس کے ترند بعد ان کے پنرواز میں جب پانی اترتا ہے گرامین واپس جلد سے جلد اپنے گھر میں جا سکے اس کی ویبستہ کرنا ہم لوگ کی پراتمکتہ ہے بات پیٹو کا کچھ بات پیٹو کا یہ عرب ہے کہ ان کے مال مویشی کے لئے چارے کی قلت ہو رہی ہے اور ان کے رہنے کے لئے کپی پریسانی ہو رہی ہے اس بات کے بھی مردیش میرے دورہ ستانی پرساشن کو دیئے گئے ہیں کہ جتنے مویشی ہیں جتنے جانور ہیں ان کے اس میں بھی کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں آئے چارہ کی ویبستہ کروانا ہو ان لوگوں کا ایویکویشن کرانا ہو اس میں بھی کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے ستانی پرساشن مستہدی سے لگا ہوا ہے گرامینوں کے مادہم سے کچھ اور شکایتیں ہم لوگوں کو سننے کو ملی ہیں اس پر بھی تدکال پرباب سے کارے کر کر سنشت کیا جائے گا کہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے بھیتر ان کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں سر یہاں کے لوگوں کی کروسی پرادیکار بنانے کی مانگ لمبے سمیں سے اٹھتے جائے گی یہ تمام وشہ سرکار کے سنگیان میں میرے مادہم سے عدیقرط طور پر بھی دیا جائے گا آج میرے آنے کا کارن ہی یہی ہے کہ گرامینوں کی جتنی مانگ ہیں جتنی چنٹائیں ہیں اس کو عدیقرط طور پر میں راج سرکار اور کند سرکار کے سمکش رکھنے کا مانتی جی ایک سوال آ رہا ہے RJD والوں نے سمارٹ میٹر کو لے کر مہات گھرنا اور ویروت پردسن کر رہے اس پر کیا کہیں گا پہلے تو ایسی مہاماری کے سمیں جو لوگ راج نیتی کرتے ہیں پہلے وہ بتائیں وہ لوگ ہیں کہا میں کسی پر ویکتیگت ٹپنی نہیں کر رہا ہر کسی کے ویکتیگت کمیٹمنٹس ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیتا پرتیپکش کیوں نہیں دیش میں ہے کیوں نہیں اس مسئیبت کی گھڑی میں اپنے لوگوں کے بیچ میں یہ سوال کھڑے نہیں کر رہا پر یہ سوال تو بنتا ہے کہ چناؤں کے وقت جب ہر کوئی دیکھتا ہے تو تراصدی میں کیوں نہیں دیکھتا میں راشتی پارٹی کے نیتاؤں سے بھی میں پوچھوں گا راحل جی کے پاس فرصت نہیں ہے ایک بار بھی بیہار کی کسی بھی تراصدی میں آ کر یہاں پر رامینوں سے ملاقات کر کر گا ان کے پاس اتنا سمیں ہے کہ ہریانہ میں چناؤں پرچار کر لیں وہاں پر سرکار بنانے کا ہر سمجھ پریاز کر لیں پر یہاں پر جس وقت لوگوں کو ان کی ضرورت ہے یہ لوگ آنا تک ضروری نہیں سمجھتے اپنا پرتی نیدی مندل تک بھیجنا ضروری نہیں سمجھتے کانگریس ہو راجت ہو یہ سمیں نہیں ہے دلگت راجنیتی پر آروپ پرتیاروپ کرنے کا پر جو لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں بدلے میں باقی کی انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھتی ہیں